موسیقی مردوں کو موٹ بنانے میں ایک منٹ بھی نہیں لگتا لیکن عورت کو سیکس کے لئے دیار ہونے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے کیونکہ ان کے لئے اندر ڈاننے کا پروسس بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتا جتک آپ ان سے اندر ڈاننے سے پہلے ان کو چارش نہیں کر لیتے اگر آپ اس پات کا اندازہ پوچھتی ہو کہ عورت اندر ڈاننے کے بعد کتنی دیر میں پانی چھوڑ دیتی ہے کتنا وقت لگتا ہے تو عورت کو اگزم تک پہنچنے میں تو یہ معاملہ ہر عورت کا الگ الگ ہوتا ہے عورت جتنی نہیں ہوگی یعنی عورت اگر بہت زیادہ سیکس کرتی ہے یا آپ روز اس کے ساتھ سیکس کرتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اکثر آپ سے ڈسچارش بھی نہ ہو پائیں کیونکہ چلدی چلدی سیکس کرنے سے عورت کا دل پھر جاتا ہے اس کو سیکس کرنے میں مزا آنا بند ہو جاتا ہے ایسے میں اگر آپ اس کے ساتھ فور پلیک کے بغیر سیکس کرتے ہو تو وہ بلکل بکار ہوئے گا ہاں مرد اپنی سیٹسفیکشن کے لیے تو کر سکتا ہے لیکن عورت کو بلکل مزا نہیں ملتا اور ہاں اگر آپ اچھی طرح فور پلیک کر کے چوم چارٹ کر ٹائم لگا کر سیکس کرتے ہیں تو زیادہ سیکس کرنے والی عورت کو ڈسچارش ہونے میں پانس سے دس ملک لگ سکتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں مرد حضرات تین سے پانس منٹ تک بھی ٹک پاتے ہیں تو وہ ایسی عورتوں کو ڈسچارش کر ہی نہیں پاتے یا ایسی عورتوں کو ڈسچارش تک پہنچا ہی نہیں پاتے لیکن ایک نئی عورت جس کو سیکس نیا نیا معلوم ہو ہے تو وہ کریزی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ اگر آپ اچھی طرح فور پلیک کرتے ہو اس کی چھانتیاں گردن ہونٹ زبان چوستے ہو کلٹ کو اچھی طرح مسلتے ہو تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اندر ڈالنے سے پہلے ہی ڈسچارش ہو جائے ہو سکتا ہے کہ وہ اندر ڈالوانے سے پہلے ہی ڈسچارش ہو جائے ڈسچارش کا ٹائم عورت کے لئے آپ معلوم نہیں کر سکتے اگر عورت کا موٹ ہوگا تو وہ دو منٹ میں ڈسچارش ہو جائے گی اگر موٹ نہیں تو اس کو ڈسچارش ہونے کے لئے موٹ بنانا ہوگا اس کے بعد وہ ڈسچارش لیور تک مہنش پائے گی عورت کو ہر بار ڈسٹارٹ تک پہنچانا بھی ممکن نہیں کیونکہ اگر عورت کو لکوریا ہو گیا ہے تو وہ جلدی اراس ہو جائے گی اس کی شرمگاہ میں پانی بہنا شروع ہو جائے گا اس کی شرمگاہ سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے دراصل لکوریا ایسے ہی ہے جسے مردوں کو کتروں کی بیماری جسے جریان بولا جاتا ہے وہ ہو جاتی ہے یہ اس لیے جب کسی میں شہوت کا کریز یعنی شہوت کی حرس بڑھ جاتی ہے ایسے عورتوں کی شرمگاہ بہت زیادہ سنسٹیف ہو جاتی ہے مرد کا ہاتھ یا نفس اس کی شرمگاہ سے جیسے ہی لگتا ہے ان کی باڈی میں کرنٹ سے دور جاتا ہے اور وہ فوراں ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن عورتوں کا ڈسٹارٹ مردوں کی طرح نہیں ہوتا مرد اگر ڈسٹارٹ ہو جاتے ہیں تو کہانی ختم ہو جاتی ہے لیکن عورت جب ڈسٹارٹ ہوتی ہے تو سمجھو کہانی شروع ہوتی ہے اب ان کو سیکس میں مزہ آنا سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ مرد کی ڈسٹارٹ ہونے کے بعد اس کا نفس دھیلا ہو کر سکر جاتا ہے لیکن عورتوں کو ڈسٹارٹ ہونے پر ایسا کچھ نہیں ہوتا بلکہ وہ اچھے سے سیکس کے لئے ریڈی ہو جاتی ہیں اور اچھے سے سیکس کر پاتی ہیں کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیاب سیکس کا مطلب ہے کہ مرد اور عورت ایک ہی وقت میں ڈسٹارٹ ہو جبکہ یہ میتھ پلکل غلط ہے ایسا سیکس وہ ہوتا ہے جس میں اور مرد کے ڈسٹارٹ ہونے سے پہلے عورت کو کم از کم ایک بار ڈسٹارٹ ہو جائے یعنی مرد کے ڈسٹارٹ ہونے سے کچھ دیر پہلے عورت کو ڈسٹارٹ ہونے کے بعد اگر نفس اس کی شرمگاہ میں اندر تک جاتا ہے اس کی شرمگاہ اور جی سپورٹ پر رگر کرتا ہے تو عورت کو مزہ ملتا ہے عورت کا ڈسٹارٹ ٹائم معلوم کرنے کے لئے آپ کو اپنی بیوی کا تجزیہ خود کرنا پڑتا ہے پھر ہی مانوں ہوگا کہ بیوی کس روائے کی ہے اور کس طرح کا سیکس پسند کرتی ہے اور کتنی دیر میں اور کون سی حرکت کرنے پر وہ ڈسٹارٹ ہوتی ہے